گوڑا آفٹرنون کلاس سکس ایس ایس ٹی میں ہمارا چپٹر نمبر سیون جو ہے گریٹ تھنکرز اینڈ نیو بیلیفز جو ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے تو ابھی تک ہمارا چپٹر کا دو لیسنس ہمارا ہو چکا ہے تو آج ہم اس کا تھرڈ پارٹ کرنے جا رہے ہیں جو پہلے دو لیسنس میں ہم نے پڑھا لیٹر ویدک پیریٹ کے بارے میں تو کس طرح سے سوسائیٹی کی کنڈیشن جو ہے سوسائیٹی کی حالات کیسی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نیو بیلیفز جو ہے نیو ریلیجن جو ہے وہ امرج ہوئے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس ریلیجن کے فالوئرز بن گئے تھے تو وہ ہم نے پڑھا اچھے سے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جو نیو بیلیفز ہے وہ ہے بودھزم جانیزم ہے نا اور جو نیو ٹیچنگ جو ہے وہ ہے اپنشاد ٹھیک ہے اپنشاد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے ہے نا تو اس کے بعد ہم نے جانیزم کے بارے میں پڑھا جین ریلیجن کے بارے میں پڑھا اور خاص کر کے اس میں جو گریٹ تھنگرز جو جین ریلیجن کا تھا وہ تھا ورد مانا مہاویرہ ٹھیک ہے تو ورد مانا مہاویرہ جو ہے ان کے تھوڑا ان کے لائف کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور وہ کیا ٹیچنگز دیتے تھے لوگوں کو وہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا تو آج جو ہمارا جو لیسن جو ہے وہ ہے بودھزم بودھزم جو ایک ریلیجن ہے ایک بیلیف ہے ریلیجن ہے ٹھیک ہے ریلیجن جو ہے بودھزم اس کے بارے میں ہم آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سیدھارتہ گوتما was the founder of بودھزم جو بودھزم ریلیجن جو ہے اس کا founder جو بنانے والے جو ہے اس کا نام تھا سیدھارتہ گوتما ٹھیک ہے یہ مانا جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے کہ مہاویرہ جو جینز ریلیجن سے بیلونگ کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا مہاویرہ اور سیدھارتہ جو ہے دونوں ایک ساتھ exist کرتے تھے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیدھارتہ گوتما کے early life کے بارے میں ہم پڑھیں گے آپ لوگ دھیان سے سنو ٹھیک ہے سیدھارتہ جو ہے وہ بون ہوا کہاں پہ لنبینی میں جو کہاں پہ ہے نیپال میں ہے کب پیدا ہوا وہ 563 before common era میں ٹھیک ہے ان کے فادر کا نام صدو دھنا تھا جو شکیہ ونج کا مکھیہ تھا ٹھیک ہے ان کے مادر کا نام سیدھارتہ کے مادر کا نام مایہ دیوی تھا ٹھیک ہے تو کیا ہوا جب وہ پیدا ہوئے پھر ایک جو ہے ایک ان کے ساتھ ان کے پیرنٹ کے ساتھ ایک بھوشیوانی ہوئی ٹھیک ہے پرافیسی یعنی کہ بھوشیوانی کرنا کسی نے تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو بچہ ہے ٹھیک ہے کون سیدھارتہ یہ جو بچہ ہے جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ایک great siege بنے گا یعنی کہ بہت ہی مہان بڑا سادھو بنے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بھوشیوانی کی ٹھیک ہے تو ان کے پیرنٹس کو ٹینجن ہو گئی کس کو سدھو دھنا اور مایہ دیوی کو کیوں تو انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اگر یہ سادھو بن گیا تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے ونج کو کون آگے بڑھائے گا کیونکہ یہ ان کے پاس ان کے فادر کے پاس کافی پروپرٹی تھا کیونکہ وہ مکھیہ تھا شاکیا کلان کا ٹھیک ہے تو پروپرٹی تھا تو ان کی گھر میں کوئی اس کی کمی نہیں تھی چیزوں کی کچھ بھی کمی نہیں تھی ٹھیک ہے تو ان کے فادر اور مادر نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو جو ایک ہی بیٹا ہے ان کو پورا محل میں اپنے گھر میں ان کو رکھا بند رکھا جیسے کہ ان کو باہر جانے نہیں دیا ٹھیک ہے سارے فیسلیٹیز جو ہے ان کو پورا گھر میں ہی مل جاتے تھے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے تھے پورا ان کی لائف جو ہے ایشوہ آرام تھا ان کی لائف جو ہے جو ان کا چائرڈھوڈ تھا ٹھیک ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں کوئی کمی نہیں تھے ان کے گھر میں ٹھیک ہے سب کچھ ان کے آرڈر پہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کچھ بھی مانگو تو وہ مل جاتا تھا ان کو ٹھیک ہے پھر ان کے پائرنٹس کے ڈھر کی وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی سے سدھارتہ کی شادی کر لی سوچا انہوں نے کہ اگر جلدی سے شادی کریں گے فیملی ہوگا تو پھر یہ کہاں جائے گا سادو بننے کے لیے ہے نا تو ہمارے ساتھ ہی یہ رہے گا تو انہوں نے یہ سوچا تو جلدی سے ان کی شادی کر لی کہ جس کے ساتھ یشیو دھرائے کے ساتھ ٹھیک ہے اور ان کا سدھارتہ کا ایک بیٹا بھی ہوا ایک لڑکا بھی ہوا جن کا نام تھا راہولا ٹھیک ہے تو ایک دن اچانک کیا ہوا جب وہ گھر سے اپنے محل سے تھوڑا باہر گئے تو باہر انہوں نے چار ایسے سائٹس انہوں نے دیکھے چار چیزوں کو انہوں نے دیکھے جس کی وجہ سے ان کی لائف جو ہے ان کی زندگی جو ہے بلکل چینج ہو گئے بدل گئے تو انہوں نے کیا کیا دیکھا سب سے پہلے انہوں نے ایک بوڑے انسان کو دیکھا ایک اورڈ مین کو دیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بیمار انسان کو دیکھا سکھ مین کو دیکھا اس کے بعد انہوں نے ایک لاش کو دیکھا کراپس ٹھیک ہے ایک لاش کو لے جاتے ہوئے دیکھا جلانے کے لیے اور لاسٹ میں انہوں نے ایک ایشیٹک کو دیکھا جو سادھو ہوتا ہے جو منک جیسے ہوتا ہے نا لاما جیسے ہوتا ہے نا جو وہ ٹھیک ہے تو جب انہوں نے اپنے سیون کو پوچھا سب سے پہلے جب انہوں نے اولڈ مین دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے کیا ہے تو انہوں نے اس کے سیون نے ان کے سیون نے ان کو جواب دیا کہ وہ ایک بڑا انسان ہے ابھی اس کا عمر ہو چکا ہے تو وہ ایک بڑا انسان ہے تو انہوں نے جب ایک سکھ مین کو ایک بیمار انسان کو دیکھا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ صدارتہ جی وہ تو ایک بیمار انسان ہے وہ بیمار ہو چکا ہے بیچارا اب اس کی عمر ہو گئے ہیں بیچارا وہ بیمار ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے اور کس کو لے جا رہے ہیں تو انہوں نے بولا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کوئی مر گیا ہے بیچارہ اس کو جلانے کے لیے لے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس نے ایسا جواب دیا کہ اس نے ان کے سورن ٹھیک ہے تو لاسٹ میں انہوں نے ایک ایشیٹک کو دیکھا جو سادھو جیسے ہوتا ہے نا جو جو اپنے گھر گریستی تیاک کر پوجہ پارٹ میں لگاتے تھے اپنی لائف وہ ایسے ایک انسان کو دیکھا ہاتھوں میں ایسے مالا لیے جن کے فیس پہ بلکل شانتی تھا پیس تھا ٹھیک ہے پیس تھا بلکل شانتی تھا کوئی دھر نہیں کوئی پریشان نہیں ایسا تھا ایسا لگ رہا تھا ان کو تو انہوں نے پوچھا اپنے سورن سے وہ کون ہے تو انہوں نے بولا کہ وہ تو ایک ایشیٹک ہے وہ لامہ بن چکا ہے یا وہ ایک منک بن چکا ایک سادھو بن چکا ہے تو وہ ہے تو انہوں نے صدھارت آنے دیکھا کہ ان کے فیس پہ کتنی شانتی ہے اور باقی جو ان لوگ ہیں جو اوڈ مین ہیں سکھ مین ہیں اور جو لاش کو لے جا رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں اتنے پریشان دیکھ رہے ہیں مگر یہ ایک ایسا انسان ہے جو بلکل ہی شانت ہے اس کے فیس پہ کوئی دھر نہیں ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے ان چاروں کی وجہ سے ان کی لائف جو ہے بلکل چینج ہو گئے تو وہ رات جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کون سدھار تھا ٹھیک ہے سوچ میں پڑ گئے تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے ہماری لائف جو ہے ہم ایک دن بڑا بھی ہو جاتا ہے ہم مر بھی جاتا ہے ہم بیمار بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا وہ سوچ میں پڑ گئے تو انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنا فیملی جو ہے وہ چھوڑ دوں گا تو انہوں نے کیا کیا اپنے گھر گریستے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ سچ کی تلاش میں ہماری لائف ہماری زندگی کا میننگ کیا ہے مطلب کیا ہے اس کی تلاش میں وہ چلے گئے ٹھیک ہے ایڈ ڈا ایج آف اراؤنڈ ٹوئنٹی نائن یارز اس ٹائم جو ہے ان کی ایج جو ہے اراؤنڈ کتنے تھے ٹوئنٹی نائن یارز تھے صرف سمجھ میں آیا تو انہوں نے پریشان ہو کے انہوں نے کیا کیا اپنا گھر چھوڑا اپنے فیملی کو چھوڑا اپنا بچہ چھوڑا اپنے بیوی کو چھوڑا اپنے پیرنس کو چھوڑ دیا تو وہ کہاں چلے گئے سچ کی تلاش میں وہ چل پڑے ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے ان کا نام صرف صدھارتہ گوتما تھا اب وہ کس طرح سے بدھ بنے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے صدھارتہ کافی سالوں تک وہ بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے ان کی لائف جو ہے بلکل سمپل تھے سادو جیسے سمپل ٹھیک ہے تو کیا کیا ویسے وہ کیا تھا راج کمار تھا ہے نا تو ان کی لائف جو ہے جب انہوں نے گھر چھوڑا تو وہ ان کی لائف جو ہے بلکل سمپل تھا تو گیا میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک وہ پیپل کے ٹری یعنی کی پیپل کا پیڑ کے نیچے وہ بیٹھے ٹھیک ہے فورٹی نائن ڈیز تک اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا میڈیٹیشن کی ٹھیک ہے اراؤنڈ فائف ہنڈرین ٹوئنٹی ایٹ بی سی اے بی سی ای میں ان کو صدھارتہ کو ان لائٹنمنٹ مل گئے تب ان کی ایج جو ہے تھرٹی فائیو تھا ٹھیک ہے یعنی کی تو یعنی کی ان کو جو ہے پورا ان کو نالج مل گیا گیان پرابت ہو گئے کہ ہماری لائف کیا ہے ان کا میننگ کیا ہے لائف جو ہے ہماری لائف جو ہے پورا فل آف سفرنگز ہے یعنی کی پین ہے ہے نا پین ہی پین ہے پیڑا ہے تو ان پین سے کس طرح سے چھٹکارہ پایا جائے یہ سب ان کو پورا نالج ان کو پرابت ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کو لوگ ان کو بدھا کے نام سے لوگ ان کو جاننے لگے بدھ پرابت ہونا نالج پرابت ہونا ٹھیک ہے تو کیا ہوا پھر اس کے بعد تو بدھا گیو ہیس فرسٹ سرمن دیار پاک ان سرنات نیر واران اسی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے فرسٹ ٹیچنگ انہوں نے دیا لوگوں کو ٹھیک ہے کہاں پہ سرنات میں جو واران اسی کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹیچنگ جو جو انہوں نے دیا لوگوں کو تو وہ بیس تھا کس پہ فور نوبل ٹرود پہ بیس تھا ٹھیک ہے یعنی کیا چار آریا ستھ کے بارے میں ستھے کے بارے میں انہوں نے بتایا لوگوں کو ٹھیک ہے اور وہ ستھے کیا ہے وہ فور نوبل ٹرود جو ہے وہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے نمبر ون ہے لائف اس فل آف سفرنگ جو لائف جو ہے ہماری جو زندگی جو ہے وہ فل ہے کس سفرنگ سے پین سے پیڑا سے درد سے دکھ سے ٹھیک ہے this سفرنگ has a cause اس سفرنگ کا اس پین کا اس پیڑا کا اس دکھ درد کا cause بھی ہے وجہ بھی ہے اور وہ وجہ cause جو ہے یعنی جو reason جو ہے جو وجہ جو ہے وہ ہے desire ہے ٹھیک ہے اگر یہ desire اگر یہ ہم ختم کریں گے اس کو ختم کریں گے تو ہماری life جو ہے وہ شانتی ہوگا peace ہوگا life میں شانتی ہوگا ٹھیک ہے for example جیسے کی آپ کو کوئی کچھ چاہیے بزار سے market سے جو ہے کچھ چاہیے ٹھیک ہے یا کچھ آپ کو مہنگا کوئی ڈریس چاہیے جو ہوگا ہزار روپے تک ہوگا ٹھیک تو جو چاہیے وہ آپ تب تک آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے یہ مجھے کب ملے گا میرے پیرنٹس میرے ممی پاپا مجھے دیں گے کی نہیں دیں گے پتہ نہیں کب دیں گے میرے دوستوں کے پاس یہ والی چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ایسا سوچ بہت آپ پین میں ہو جاتے ہے پھر سفرنگ میں ہو جاتے ہے اس سفرنگ کا وجہ کیا ہے وہ ڈیزائر ہے اگر وہ ڈیزائر ہی نہیں رہیں گے تو آپ کے پاس پین بھی نہیں رہے گا آپ سفر بھی نہیں کروگے اگر آپ وہ ڈریس آپ کو چاہیے ہی نہیں ٹھیک جو ہزار روپے کا ہوگا یا جو چیز جو کچھ بھی لائف جو ہے وہ پیس فول ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا کون کہتے تھے بدھ جی کہتے تھے گوتما بدھ پہلے صدھار تا گوتما تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدھا کے نام سے وہ مشہور ہوئے ٹھیک ہے پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے 40 years تک جو انہوں نے الگ جگہ پہ جائے لوگوں کو پریچ کیا لوگوں پڑھیں گے 8 4 پات کیا ہوتا ہے کیا ہے جو ہے کیا ہے رائٹ انڈسٹرنڈی رائٹ تھوٹ رائٹ سپیچ رائٹ ایکشن رائٹ لائیولیہوٹ رائٹ ایفرٹ رائٹ مائنڈفولنیس رائٹ کنٹیمپلیشن ٹھیک ہے اگر ہم اس 4 8 پات کو اگر ہم فولو کریں گے تو ہماری لائف جو ہے ایک بیلنس لائف ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیا ملیں گے شانتی ملیں گے ہمیں انلائٹنمنٹ جو ہے وہ پرابت ہوگا ٹھیک اس کے لیے پیس کے لیے انلائٹنمنٹ کے لیے ہمیں کون سے رستے پر چلنا تھنکنگ کو اپنے دماغ میں ڈالنا چاہیے ٹھیک جو ہے ہماری جو سوچ وہ صحیح ہونا چاہیے ہم جو بات کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے ہمارا کام جو ہے ایکشن جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے ہمارا جو لائیولی ہوت جو ہوتا ہے جیسے ہم جو پیسہ کماتے ہیں اپنے فیملی کے لئے وہ کیا ہونا چاہیے جس ذریعے سے ہم پیسہ کماتے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے پریاز جو ہے ہمارا صحیح ہونا چاہیے ہمارا یہ mind fullness یعنی پورا fully aware ہونا چاہیے ہم تو contemplation یعنی meditation looking very carefully یہ سارے ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں follow کرنا چاہیے یہ ایٹ فول پات ہے اور اگر ہم اس ایٹ فول پات کو اگر ہم follow کریں گے تو ہماری life شانتی ہوگا پیس ہوگا اور ہمیں enlightenment پرابد ہوگا ٹھیک بدھا جو ہے لوگوں سے کون سے language میں بات کرتے تھے کون سے language میں پالی language میں جو لوگوں کا common language ہوا کرتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہے نا مہا ویرہ کون سے language میں پراکرت language میں وہ کرتے تھے ہے نا بدھا جو ہے وہ پالی language میں کرتے تھے اور یہ اس لیے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا تھا اس کو سمجھنا ٹھیک اہمسہ non violence کے بارے میں بدھا بھی بولتے تھے دوسروں کو کبھی نقصان نہیں پہنچ آنا چاہیے ٹھیک دوسروں کو ہام نہیں کرنا چاہیے اور بدھا بھی caste سسٹم کے against تھا کلاف تھا یہ society میں inequality پیدا کرتے ہے create کرتے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے ٹھیک اور ان سب کے وجہ سے جو ہے بدھا کے بہت سارے followers بن گئے بہت سارے لوگ جو ہے بدھزم religion کو فولو کرنے لگے سمجھ میں آیا تو کیا ہوا پھر اس کے بعد the spread of بدھزم دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بدھزم بھی split ہو گئے یعنی divide ہو گئے دو گروپ میں جو بدھزم کا followers تھے ماننے والے تھے بدھزم religion کو جو follow کرنے والے تھے وہ دو گروپ میں divide ہو گئے ایک تھا ہینا یانا اور ایک تھا مہا یانا ٹھیک ہے اور اس میں کیا فرق تھا جو مہا یانا جو تھے مہا تو اس کی worship کرتے تھے پوجہ کرتے تھے دیرے دیرے کر کے وہ بھی rituals کرنے لگے الگ پوجہ part کرنے لگے دیرے دیرے کر کے اور ہینا یانا یہ یقین یہ مانتے تھے کہ یہ جو image بنانا بگوان بدھ کے image بنانا یہ خلاف ہے بدھا کے teaching کے خلاف ہے ٹھیک تو نرون آیانے کی موکش کی پرابطی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بدھ کا image بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو بدھ نے بولا ان کے کہے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا چاہئے جیسے کہ four noble truth ہے اور eight یہ four parts ہے ان سب کو اگر follow کریں گے تو ہمیں یہ نرون جو ہے وہ پرابط ہو ہے نا تو یہ image بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بدھ کے خلاف ہے تو یہ فرق تھا کس میں مہا یانا اور ہی نا یانا میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سنگھا سنگھا آتا ہے سنگھا جو ہے بدھ ایک 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 سنگھا جو ہے جنیزم میں بھی ہوتا ہے اور سنگھا میں کیا ہوتا ہے سنگھا جیسے ایک assembly ہے organization جیسے ہے جس میں کون کون ہوتا ہے monks ہوتے ہے اور nuns ہوتے ہے monk جو lama ہوتے ہے nun جس کو ہم چومو بولتے ہیں لڑکیاں ہوتے جو nun بن جاتا ہے پورا سارا family تیاغ دیتے ہے تو وہاں پہ spiritual training دیا جاتا ہے اس میں کچھ rules ہوتے ہے rules and regulations ہوتے ہیں اس سنگھا کا جسے ان کو follow کرنا پڑتا ہے ان کی life جو ہے بلکل simple ہوتا ہے جو سنگھا ہونا چاہیے اپنے family کا اپنے parents کا permission ہونا چاہیے کہ وہ سنگھا میں جا سکتے ہیں نہیں تو کوئی بھی بھاگ کے آئیں گے تو وہ اس میں allowed نہیں کریں گے اس میں آنے نہیں دیں گے ایک تو اس کے پاس پورا permission ہونا چاہیے اپنے family کا سنگھا join کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ٹھیک تب جا کے وہ اس سنگھا کا part بن بن جاتا ہے اور اس سنگھا میں ان کو spiritual training دیا جاتا ہے knowledge دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی life جو ہے بلکل ہی ساداران ہوتے ہیں جو عیش و آرام جو ہمیں ابھی ملتے ہیں وہ سنگھا میں وہ نہیں ملیں گے تو اس کے لیے انسان کو پہلے سے ہی پروپیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل life ان کی ہوتی ہے اب اس سنگھا کے ذریعے اس monks اور nuns کے ذریعے buddhism اور jenism جو ہے الگ الگ جگہ پہ فیل گئے ٹھیک کیونکی یہ monks اور nuns جو جگہ جگہ جاتے تھے انڈیا کے الگ الگ parts میں جاتے تھے اور الگ الگ parts میں جا کے buddhism کے بارے میں بتانا buddha کے بارے میں بتانا ویسے ہی مہاویرہ کے بارے میں بتانا جو jenism جو منگ ہوتے تھے وہ مہاویرہ کے بارے میں بتانا ایسے بتاتے تھے تو اس طرح سے یہ religion جو ہے الگ جگہ پہ فیل گئے buddhism جو ہے نہ صرف انڈیا میں نہیں فیلے بلکہ سری لنکا سری لنکا اور کہاں پہ ساؤت ایسٹ ایشیا میں بھی فیلے جس میں کون کون سے آتے ہیں میانمار تھائیلینڈ کیمپوچیا وائٹنام لاوز ملیشیا انڈونیشیا آتے ہیں ٹھیک افغانستان ٹبت چائنہ جپان کوریا ان سب جگہوں میں بھی buddhism religion جو ہے وہ فیل گئے سمجھ میں آیا تو یہ ہوتا تھا سنگھا سنگھا جو ہے ایک اسیمبلی ہے جس میں کون ہوتا ہے منکس ہوتے ہیں ننس ہوتے ہیں اور جہاں پہ ان کو spiritual training دیا جاتا ہے اس کے کچھ rules ہوتے ہیں جس کو ان کو follow کرنا پڑتا ہے ان کی life جو ہے بلکل ہی سمبل ہوتا ہے تو اس سنگھا میں جو ہوتے تھے منک اور ننس جو ہے انہوں نے کیا کیا buddhism religion کو الگ الگ پارٹس میں اور انڈیا کے باہر جو ہے الگ پارٹس میں وہ فیلائے انہوں نے جگہ جگہ جا کے انہوں نے buddhism کے بارے میں بتایا buddha کے teaching کے بارے میں انہوں نے بتایا سمجھ میں آیا سمپل ہے اس کے بعد last ہمارا آتا ہے monestries stuppas and chathiyah monestries جو followers of buddhism جو buddha کو follow کرنے والے لوگ ہوتے تھے انہوں نے alق alق جہگوں پہ alق alق monestries بنائے گوم پاس جو آپ نے دیکھا ہوگا stuppas stuppas بھی آپ نے شانتی stupp دیکھا تو دیکھا ہوگا اس طرح سے dome shape میں ہوتا ہے stuppa وہ بنائے چہتیاز بنائے جو prayer hole ہوتا ہے اور اس monestries میں stuppas میں alق buddha کے life sculpture بنایا ٹھیک ہے ان کا painting بنایا ٹھیک ہے monestries جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ monk lamas جو ہے وہ رہتے ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ladak میں رہ رہے ہیں ہم الگ الگ جگہ پہ monestries ہے وہاں پہ پوجا کرنے والے monk ہوتے ہے monk جو ہے اسی monestries میں ان کا چھوٹا چھوٹا گھر ہوتا ہے وہی پہ وہ رہتے ہے وہ ریلیجن تیچنگ کرتے ہے ہے نا وہ ہوتے ہے buddhist monestries جو ہے کچھ monestries جو learning center بن گیا college جیسے جہاں پہ بچوں کو educate کیا جائے اس religion کے بارے میں جیسے نلندہ ہے تکشلہ ہے سرنات ہے stupa میں نے ابھی بولا dome shape ہوتا ہے جیسے اس طرح کے جو shape ہوتا ہے اس طرح کے stupa ہوتا ہے جس میں buddha کے relax جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں چیتیا ہوتا ہے جو hall جو worship کرنے کا prayer کرنے کا hall ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو بنائے کس نے بنائے followers of buddha نے سمجھ میں آیا اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ chapter جو ہے chapter number seven great thinkers and new beliefs جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم next ہمارے lesson میں ہم کیا کریں گے اس کے exercise کرنا شروع کریں گے ٹھیک ابھی تک آپ کو سمجھ میں آگیا کس کے بارے میں پنشات کے بارے میں جینیزم کے بارے میں اور buddhizm کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے آج سے یہ آج ہمارا یہ chapter جو ہے وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے thank you